بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ ہزار یہودی بندر ہو گئے واقعہ یہ ہے کہ حضرت داوود علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار آدمی اقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلہ نامی گاؤں میں رہتے تھے یہ لوگ بہت خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا مگر ان پر آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن بے شمار مچھلی آیا کرتی اور دوسرے دنوں میں یہ فراوانی نہ رہتی شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خوشکی میں چند حوز بنا لو جب سنیچر کے دن یعنی ہفتے کے دن سیٹرڈے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوز میں آ جائیں تو نالیوں کا مو بند کر دو اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانیوں کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو جو تم نے سنیچر کے دن قید کی تھی ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ رہے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوزوں میں قید ہو گئی ہیں تو یہی تو شکار ہے تو سنیچر کے دن ہی تو شکار ہوا جو کہ ان کے لیے حرام تھا اور اللہ تعالی نے منع کر رکھا تھا اس صورتحال میں یہودیوں کے تین گروپس ہو گئے پہلا گروپ یا گروہ ان لوگوں کا تھا جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے اور ناراض رہتے اور ان سب سے بیزار ہو گئے نہ انہوں نے شکار کیا اور نہ شکار کرنے سے وہ تسلیمیں رہے یعنی وہ خود بھی شکار نہیں کرتے تھے اور دوسروں کی شکار کرنے پر ان سے راضی بھی نہ تھی دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو اس کام کو دل میں برا جانتا تھا لیکن دوسروں کو منع نہیں کرتا تھا بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی حلاق کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا ان نافرمانوں کا تھا ان سرکشوں کا تھا جنہوں نے اللہ تعالی کی حکم کی اعلانیہ مخالفت کی شیطان کی ہیلا بازی کو مانا سنیچر کے دن شکار کیا اور ان مچھلیوں کو کھایا بھی بیچا جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان گناہگاروں سے اور سرکشوں سے کوئی ملاب نہیں رکھیں گے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لیا اور آمد و رفت کا دروازہ بھی الگ کرتی حضرت دعود علیہ السلام نے غضبناک ہو کر جلال میں آ کر شکار کرنے والوں پر لانت فرمائے اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا وہ سب کے سب مجرم وہ سب کے سب سرکش لوگ اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں اب یہ منع کرنے والے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے کہ آج کیا ماجرہ ہے کہ کوئی بھار ہی نہیں نکلا گھر سے جب انہوں نے دیکھا تو یہ حیران رہ گئے کہ وہ سارے کے سارے بندر کی صورت میں ہو چکے ہیں ان کے چہرے بدل چکے ہیں اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچاننے لگے ان کے پاس آتے ان کے کپڑے سونگتے زارو قطار روتے مگر لوگ ان بندروں کو نہیں پہچانتے تھے ان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد بارہ ہزار تھی یہ سب کے سب تین دن زندہ رہے اس درمیان نہ کچھ کھا سکے نہ پی سکے بھوکے پیاسے سب کے سب لاکھوں شکار سے منع کرنے والا گروہ یعنی پہلا گروہ سلامت رہا اور قول کے مطابق روایت کے مطابق دل سے برا جان کر خاموش رہنے والا گروہ بھی ہلاکت سے محفوظ اللہ تعالی نے اجمالی بیان سورہ بقرہ میں فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں ہے اور بے شک تمہیں معلوم ہے تم کے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھدکارے ہوئے مفصل واقعہ سورہ آراف میں ہے سورہ آراف آیت نمبر 163 تا 166 اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی جب ہفتے کے دن ان کی مچھنیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخ عذاب دینے والا ہے بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منہ کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا بدلا ان کی نافرمانی کا پھر جب انہوں نے ممانعات کی حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ کے احکام کی نافرمانی کا انجاب ہمیشہ برا ہوتا ہے ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں ہیلہ بازیوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے اپنا فرما بردار بنائے رکھے اللہ تعالی ہمیشہ